اپنے جنازے کی دعا یاد کی ہے اگر نہیں کی ضروری یاد کرو اور فیصلہ کریں کہ جنازہ میں نے باوضو پڑھنا ہے آپ کہیں گے حیران ہوں جنازہ بھی بے وضو پڑھا جاتا ہے نوے فیصہ جنازہ بے وضو پڑھا جاتا ہے رسمی حاغری ہوتی ہے کون سی حاغری پشکسمت ہے جس کے جنازے میں باوضو لوگ ہو اور پشکسمت اگلے ہیں جس کے جنازے میں ایسے لوگ ہیں جن کو جنازہ آتا ہے آپ جنازے کی دعا برا گوشت سکھیں اللہ احمد فلی خیم اللہ جتنے زندہ ہم کو ماغ کر دے و میتنا جتنے مردہ ہم کو ماغ کر دے و شاہدنا جتنے موجود ہیں ہم کو ماغ کر دے و غائدنا اور جتنے عالمِ ارواح میں ہے جتنے مرد ہیں غائد ہیں یا ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہیں دنیا میں جہاں جہاں ان کو ماغ کر دے و صویرنا جتنے چھوٹے ہیں ماغ کر دے و کبیننا جتنے بڑے ہیں ماغ کر دے و ذکرنا جتنے مذکر ہیں ماغ کر دے و انشانی اور جتنے مونس ہیں ان کو ماغ کر دے اس میت پر تو ذکر آیا ہی نہیں پورے جنازے میں یہ جو میت سامنے پڑی ہے اس کا تذکرہ تھا نہیں آیا اس کا میت میں آ گیا اللہم اکفر لکھائینا وا میت جو میتوں میں اس کا تذکرہ آ گیا یہ سوچ دی جا رہی ہے تیرے باک کا جنازہ ہے تیری ماں کا جنازہ ہے تیری عظیم عزیز کا جنازہ ہے اور تُو جنازہ پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے پر خیال کر کملی والے نے سوچ تجھے بڑی ہنچی تھی اللہم اکفر لکھائینا اللہ جتنی پوری دنیا میں اچھا ہی نام مسلمان نہیں آیا صرف اگر مائی نام مسلمان آتا تو ساتھ ہوتا اللہم اکفر لہینا المسلمی نہیں جتنے زندہ ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں نام ماننے والے ہیں کملی والے کو ماننے والے ہیں نام ماننے والے ہیں جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں مولا ان کو معاف کر دیتا یہ جذبہ کیا کہہ رہا ہے